تیز ہوا دعوے اڑا کر لے گئی کہ الیکٹرک کا سسٹم تھپ کراچی کے مختلف علاقوں میں شہریوں نے رات پجلی کے بغیر گزار دی کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ بامور رات کو تھوڑی سی ہوا چلی ہے اس میں ساری کے الیکٹرک کا نظام سارا درم برم ہو گیا ہے حالتی کے الیکٹرک یہ نا سلور کی تار ڈالی ہوئے ساری کوپر گیا اٹھا گیا ساتھ گھنٹے سے لائٹ نہیں آ رہی ہے سورج کے بھرم کراچی میں ختم کئی علاقوں میں بوندہ باندی کورنگی میں دیوار گرنے سے بچی جا بھاک سادق آباد میں بارش کے ساتھ یالہ باری بلوچستان کے ندی نالوں میں تو غیانی یوب کا پل تباہ زمینی راستہ منقطع کئی مکان گر گئے ڈاکٹرز کی مبینہ مجرمانہ غفلت کا سنگین نتیجہ کراچی میں نو ماہ کی بچی کا دماغ وفلوج وینٹی لیٹر پر ممتقل مقدمہ درج والدین کی دعائی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے کوئی دار الموت میں مد لے کے آئے ہم نے بچوں کو دار الموت میں مد لے کے آئے دار الموت میں مد لے کے آئے چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی آج لاہور آمد شریف فیملی کے مقدمات کا جائزہ لیا جائے گا خواتین کو پیشی کی بجائے تفصیلی سوال نامہ بھیجوانے پر بھی غور ہوگا نواز شریف کاج پھر طبی معاینہ سابق وزیر آزم کی کچھ دیر بعد شریف میڈیکل سٹی آمد متبک کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان بھی ساتھ ہوں گے جمہوریت بہترین انتقام وزیر آزم میں اب تک کوئی اچھی بات تلاش نہیں کر سکا بلاول بھٹو کا انٹرویو بیوی ذہین پڑی لکھی اور بہنوں سے مل کر رہنے والی ہونے چاہیے جیال رہنما کے دل کی باتیں حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے چادری شجاعت حسین قائمدان خان سے تعاون جاری رکھنے کا اعلان شہباز شریف سے نہیں ملنا چاہتا سارے کرپشن کیسے سچ نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی پخ لگی ہوتی ہے کافلیک کے رہنما کی لندن میں گفتگو اٹک میں راولپنڈی کو ہارٹ روڈ پر حادثہ کار اور وین کی تکر سے چار افراد جان بھاک پانچ زخمی فتہ جنگ اسپتال منتقل ملتانوے جرائم کی شراب بڑھ گئی ڈالفن فورس کی پیٹرولنگ میں کبھی اہلکاروں نے ناکے لگا کر شہریوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تین ماہ میں تین سا سے زائد شکایات کا اندراج مویشی کھیتوں میں داخل ہونے پر جھگڑا گھوٹکی میں گولیاں چل گئیں تین افراد جان بھاک تین زخمی اسپتال منتقل انتر افتحان میں نکل مافیا کی چاندی کراچے بے امتحانات کا آغاز میڈیا کوریش پر پابند دی انتظامیہ نے اپنی کارکردگی چھپانے کا پورا بندوبست کر لیا بوٹنی کا پرچہ آؤٹ حل شدہ کاپی بوٹس ایپ پر دستے آ بلوچستان کے سرکاری تعلیمی اداروں میں اساتحظہ کی کمی سہولتوں کا فقدان کوئٹا کے بوائز ہائی سکول پشتون آباد میں ایک ہزار سے زائد طلبہ کے لیے بارہ کمرے آدھے بچوں کی بینچوں اور باقی کی ٹیارٹ پر بیٹھ کر پڑھائی پانچ دوست میں دو بل بھری گئی رکم کے ساتھ جرمانہ بھی شامل فیسکو شہریوں کے زفموں پر نمک چھڑکنے لگا فیصل آباد پہ تاجروں کا پارہ ہائی رات کے ٹائم ایک تو ڈر اتنا لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنے سارے کتے ہوتے ہیں پتہ نہیں کون کہاں سے آئے کہ پاؤں پکڑ لیتا ہے ایک دفعہ تو گر بھی چکا ہوں اتنے بری طریقے سے آوارہ کتوں کی یلغار جگہ جگہ وار کراچی کی سڑکوں پر مٹر گشت موٹر سائیکل والوں کی شامت گھروں کے ماہر گھات لوگوں کا نماز کے لیے نکلنا بھی مشکل دن نکلنے پر بھی خوف کسائے مزفراوات میں دو روزہ کشمیر فیسٹیول کا احتمام موٹر گلائڈنگ اور پیرا گلائڈنگ کے مزے ثقافتی اشیا کے سٹالز علاقہ اس ثقافت میں سیاہوں کو گرویدہ کر لیا لوگوں کی بڑی تعداد میں شکل ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ ہم زفراوات میں جو ہے جو لوگ ان کو بھی پتا چل سکے یہاں پہ بھی ایونٹ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے پاکستان اور پاکستان کے علاوہ جو لوگ یہاں ٹوریسٹ آتے ہیں انہیں کافی گھر لائن ملتی ہے ہم زفراوات میں بہت زیادہ بیوٹی سب سے پہلے خبر چامل کریں کراچی سے جہاں تیز ہواوں نے شہر کا موسم خوشگوار بنا دیا شہر میں بوندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا منگل کو گرد چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیش گوئی ہے اتوار کو گرد آلو تیز ہوایں چلنے کے بعد پول اور درخت گر گئے بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا جبکہ مختلف واقعات میں ایک بچی جانبھاگ اور تین افراد سخمی ہوئے بارش کا امکان ہے جس کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا منگل کو گرد چمک کے ساتھ بادل برسیں گے شہری انتسامات کر لیں اتوار کو شہر میں پینتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گردالود ہوایں چلیں جس نے سب کچھ تہہس نہہس کر کے رکھ دیا سائن بورد پول اور ترخت گر گئے ٹیم کی چھتیں بھی اڑ گئیں گرنگی ڈھائی نمبر میں مکان کی چھت گرنے سے پانچ سالہ بچی جانبہک ہو گئی ملیر مارڈل کالونی میں بھی مکان کی چھت گر گئی جس سے تین افراد زخمی ہوئے تیز ہواوں سے کئی علاقوں میں وجلی کے تار ٹوٹ گئے جس سے وجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا کچھ علاقوں میں وجلی بحال کر دی گئی ہے جبکہ بیشتر علاقوں میں لوگ ابھی تک وجلی آنے کے منتظر ہیں تیز ہوایں چلنے کے باعث بعض علاقوں میں مواصلات کا نظام بھی متاثر ہوا اور تیز ہوا کے ساتھ ہی دعوے بھی ہوا ہو گئے کے الیکٹری کا سسٹم بیٹھ گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں شہریوں نے رات بجلی کے بغیر گزارتی کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی لائٹ ہوتی نہیں ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کی لیے آتی ہے دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے ہلتی کے لیکٹری کیے نا سلور گیتار ڈالی ہوئے ساری کوپر کی اٹھا گے آپ دیکھیں مدرہ گیر ہے اس کی ویسے بھی سارے جو نا تارے نیچے ہی پڑھی ہوئی چاپسے کانون میں دیتا ہوں اس میں سرسائی رات بہت بلکل لائٹ نہیں ہے کل رات سے دو دن سے ہمارے بھائی لائٹ نہیں آ رہی ہے جا رہی ہے ہم لوگ اتنے پرشان ہیں ہمارے بچے رات کو پور پوری رات ہم لوگ جا کے گزار رہے ہیں رات کو تھوڑی سی ہوا چلی ہے اس میں ساری کئی الیکٹرک کا نظام سارا درم برم ہو گیا ہے ہر دو گھنٹے کے بعد ڈائی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کم از کم اس لائٹ کا کئی الیکٹرک کا نظام تو سیدھا ہونا چاہیے ہر دو گھنٹے کے بعد ڈائی گھنٹے لائٹ جو آ رہی ہے کارپولا دن لوڈ شیڈنگ دی لائٹ نہیں تھی اب تک نہیں آئی ہے سات گھنٹے سے لائٹ نہیں آ رہی ہے داریں ٹوٹی ہیں کئی الیکٹرک والوں کو کمپلین کیا کوئی آ رہی نہیں ہے حضارش عمران خان صاحب سے کہ وہ آگے کئی الیکٹرکالوں کو تھوڑا سا یہاں دیں آنے والا موسم یہ تو اللہ کی رحمت ہے اس میں ساتھ ساتھ جو انسان بھی جو رحم کرے بس لائٹ کا نظام تھوڑا سا درست ہو وہ پھر ثواب ملے گا ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کا موسم سوہانہ ہو چکا ہے اور بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تعدہ ترین صورتحال جانتے ہیں سالحہ فیروز سے سالحہ بتائیے کا موسم کا حال بتانے والے کیا کہتے ہیں سالحہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے محقبہ موسمیات کا کیا بتانا ہے شہر قائد کا موسم کتنے روز خوشکبار رہے گا بلکل موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ یہ کل سے جو ہواوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ طوفانی ہوا ہے جس کے پاس شہر کے مختلف مقامات پر درخ بھی کی رہے ہیں کئی حادثات بھی رون ہوا ہے اس وقت گرد ہواوں کا سلسلہ جو ہے وہ گرد آلود ہواوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے ساتھ ساتھ محقبہ موسمیات نے یہ بھی پیشگوئی کی ہے کہ کل جو مغربی سسٹم شہر میں داخل ہوگا وہ ایران سے داخل ہوگا جو کہ سب سے زیادہ طاقتور سسٹم ہوگا اور جو ہے دو ہزار تیرہ کے بعد یہ سب سے زیادہ طاقتور سسٹم ہوگا جو کل شہر میں داخل ہوگا تو شہری جو ہے وہ زیادہ زیادہ احتیاط کریں احتیاط کریں غیر زوری طور پر گھروں سے نہ رکھ لیں اس وقت جو شہر کا درجہ حرارت ہے وہ ٹائس ڈگری سینڈکری ریکارڈ کیا گیا ہے شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ڈیفین شارعہ فیصل محبود آباد نازم آباد اور دیگر مقامات پر جو ہے وہ کہیں ہلکی اور دیس بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا دی جالوں کہ گرد ہواوں کا سلسلہ جو ہے اب تک تھم نہ سکا گرد آلود ہواے چل رہی ہیں جس کے باعث جو ہے حد نگاہ جو ہے نہایت ہی کم ہو گئی ہے ہوا کی رفتار جو ہے وہ 90 کلومیٹر پھر گھنٹہ کے رفتار سے جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ رات تیس سے بندیس ڈگری سینڈی کریٹ دکھے درمیان رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سالحہ فیروز دوسری جانے پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا راجنپور کے علاقے نواز شہر میں سیلابی پانی گندم کی فصل میں داخل ہو گیا کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے میں بارش کے بعد نالا کہا سے گیارہ ہزار کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے ولوچستان میں بارشوں کی تباہی کے بعد حالات معمول پر آنے لگے گئے جاتا ہے کہ یہ متاثرہ افراد پکنک بنانے گئے تھے لیکن تغیانی کے باعث یہاں پھس گئے متاثرہ افراد بارہ گھنٹے سے بولان ندی میں پھسے ہوئے تھے جنہیں بلاخر نکال لیا گیا بولان میں ندی میں پھسے چھے افراد کو ایف سی نے رسکیو کیا ہے متاثرہ افراد پکنک بنانے وہاں پر گئے تھے کہ بارہ گھنٹے وہاں پر پھسے رہ گئے لیکن تغیانی کے باعث یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر پھس گئے تھے لیکن ایف سی نے بروقت کاروائی کی ان کو رسکیو کر لیا متاثرہ افراد بارہ گھنٹے سے بولان ندی میں پھسے ہوئے تھے جنہیں ایف سی نے رسکیو کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ افراد پکنک منانے گئے تھے خبر آکو دنگے کراچی سے جہاں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا آج سے آخاز ہو گیا ہے باروی جماعت کا بوٹنی کا پرچہ آؤٹ ہو گیا حل شدہ کوپی پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئی ووٹس ایپ پر یہ دستیاب تھی جو کہ آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ بوٹنی کا پرچہ تھا باروی جماعت کا جو کہ پہلے ہی آؤٹ ہو گیا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے حامد ورحمان سے حامد ورحمان کہیے گا کیا انعام الحق صاحب آپ بھی میڈیا کو ہی ذمہ دار سمجھیں گے اس کا آج ہی انعام صاحب نے دعویٰ کیا تھا کل کے میڈیا پر پابندی اس لیے لگائی جاری ہے کہ انٹر بورٹ کی جو نکل رکھنا ہے وہ انٹر بورٹ کا کام ہے لیکن آج ان کے دعوے ماضی کی طرح جو ہے وہ بلکل دعوے ہی ثابت ہوئے ہیں بوٹنی کا پرچہ صبح ساڑھے آٹھ بجے جو ہے وارٹ سیپ گروپ پر موجود تھا اور ہمارے پاس نو بجے وہ پرچہ جو تھا حل چودہ پرچہ وہ جو ہے وارٹ سیپ پر موجود تھا اور گزشتہ سال چودہ پیپر جو تھے وہ وارٹ سیپ پر آؤٹ ہوئے تھے وارٹ سیپ گروپ پہلی بار انٹر کے پیپرز میں جو ہے وہ پچھلے سال ہی جو ہے وہ سامنے آئے تھے جبکہ سال جب میٹرک کے پیپروں اس پر وہ وارٹ سیپ گروپ بنے ہیں بے پناہ نکل ہوئی اندرونے سندھ میں کراچی میں اس بار جو ایک سو اٹھاسی انتہانی مراکز بنائیں گے دو لاکھ پندرہ آزار آٹھ سو طلبہ و طالبات ان انتہانات میں شریک کیا ہو رہے ہیں صبح کی شفٹ میں ساڑھے نو بجے پیپر شروع ہوئے جبکہ دوپہر کی شفٹ میں ڈھائی بجے پیپر شروع ہونا ہے انسٹھ امتہانی مراکز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے چیئرمن انٹرپورٹ انام احمد کیانب سے آئی جی سینڈ ڈی جی رینجر ایف آئی اے سمیت مختلف اداروں کو خطوط بھی لکھے گئے لیکن اس وقت بھی میں امتہانی مراکز ہے یہ پی سی ایچ ایس گرلز کالج یہاں پر موجود ہیں آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں پولیس موجود نہیں ہے کوئی سیکیورٹی ادارہ موجود نہیں ہے اور خطوط لکھنے کے باوید کوئی بھی یہاں پر موجود دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ ہے لیکن اس کے باوید لوگ اندر آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح وارس ایپ گروپ دوبارہ بن چکے ہیں کوئی نکل کے لئے روکتا ہم نہیں ہے اس پر انٹرپورٹ کے چیئرمن نے میڈیا کو اندر داخلے سے روکیا ہے دیگر جو سندھ کے چار بورٹ نے کسی نے میڈیا کو اندر داخلے سے نہیں روکا محکمہ تعلیم کی جانب سے کوئی ایسے حکامات نہیں ہے لیکن انٹرپورٹ کے چیئرمن انعام احمد صاحب ان کا ازادی کوئی پرخواست لگتی ہے جس کی ایسانوں نے میڈیا کو اندر داخلے سے روک دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حمدر احمد آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا